بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتعہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کے آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامی پیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو صرف آٹھ منٹ اس وظیفے کے لیے نکال لیجئے اور یہ وظیفہ کر لیجئے آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہوں گے آپ کو مل جائیں گے آپ ایک بار اس طریقے پر یہ عمل کیجئے جو صرف آٹھ منٹ کا عمل ہے آپ کا بڑے سے بڑا کام بھی بن جائے گا جتنے پیسے مانگیں گے مل جائیں گے پیارے بھائیو آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تو دعا مانگتے نہیں اور شکو کرتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا دعا قبول نہیں ہوتی آپ خودی انصاف کے ساتھ بتائیے کہ آپ دن میں کتنی دیر اللہ سے مانگتے ہیں اور دعا میں اللہ کے سامنے کتنی دیر ہاتھ اٹھاتے ہیں فرض نماز کے بعد بھی ہماری جو دعا ہوتی ہے وہ بمشکل تیس سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ ساٹھ سیکنڈ کی ہوتی ہے اس سے اوپر ہم دعا مانگ ہی نہیں سکتے اور پھر شکو کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حق تو ادا کریں پھر دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے پیارے بھائیو ہمارا آج کا وظیفہ آٹھ منٹ کا وظیفہ ہے جو کہ زیادہ لمبا نہیں ہے اگر ہم آٹھ منٹ بھی وقت نکال سکیں تو پھر ہمیں شکوے نہیں کرنے چاہیں گے آج کا یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں اپنی ایک بہن کی کار گزاری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو اسی وظیفے کے حوالے سے ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مستہ ہو جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائی اور میری بہنوں آج کا یہ عمل بہت لا جواب اور پاورفل عمل ہے جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کیا ہے اس کو مایوس ہی نہیں ہوئی ہے اس لیے آپ نے بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ لازمی کرنا ہے آپ اس عمل کے بعد جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا آپ کی کوئی مالی پریشانی ہے تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی اور اللہ تعالی آپ کے لیے راستے کھولے گا بس آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہی آپ کے لیے راہیں ہموار کرے گا چلیے آپ کو آج کا وظیفہ بتاتے ہیں اور اس وظیفے کے حوالے سے کار گزاری سناتے ہیں جو ہماری بہن نے شیئر کی ہے یہ بہن میسیج میں یوں بتاتی ہیں محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم اللہ تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اسلامیک ٹیچر آپ کا کوئی درس ایسا نہیں جو میں نے نہ سنا ہو مجھے آپ کا درس سن کر اور لوگوں کی ایمان افروض داستانے سن کر میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور جس دن آپ کا درس نہ سنوں مجھے پورا دن سکون نہیں ملتا آج میں آپ کو اپنی کارگزاری سینڈ کر رہی ہوں آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس کارگزاری کو ضرور اپنے درس میں بیان کیجئے گا تاکہ لوگ اس کو سنیں اور جو وظیفہ میں بتانے والی ہوں جس سے میری زندگی تبدیل ہوئی اس کو جاری رکھیں اور مجھے بھی صفتہ جاریہ کا سواب ملتا رہے اسلامیک ٹیچر زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے جس میں مسائل بھی آتے ہیں لیکن مسائل میں جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں بتاتی چلوں کہ میرے خاون کی برتن بنانے کی فیکٹری تھی میرے خاون کے ساتھ دو پارٹنر اور بھی تھے جو کاروبار میں پچاس فیصد کے شراکتدار تھے ہوا کچھ ہیوں کہ میرے خاون کے ساتھ جو دوسرے پارٹنر تھے ان کا دوہزار بارہ میں انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں میں براست تقسیم ہوئی تو ان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے وہ فیکٹری میں آ کر کام رکوا دیتے آپس میں لڑتے گالیاں نکالتے ان کے سختلاف کی وجہ سے میرے خاون نے تنگ آ کر اپنا کاروبار الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا اسلامیک ٹیشر ان کو اپنی فیکٹری چلانے کے لیے الگ جگہ کی تلاش تھی جگہ بھی الحمدللہ مل گئی مگر جس طرح ان کا کام پھیلا ہوا تھا اس طرح کا کام چلانے کے لیے ان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی میرے خاون پریشان تھے کہ اب اتنی بڑی رقم کیسے حاصل ہوگی ظاہری بات ہے کہ خاون کے پریشانی میری بھی پریشانی تھی میں نے اس کا ذکر اپنی ایک دوست سے کیا تو اس نے آپ کے چینل کا ایک لنک مجھے سینڈ کیا اور کہا یہ وظیفہ شروع کرو اور اللہ سے مانگو بند بست ہو جائے گا اس کلپ میں آپ نے آٹھ منٹ کا عمل بتایا ہوا تھا آپ نے بتایا تھا کہ اثر کی نماز کے بعد بابوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر اس عمل کو اس طرح شروع کرنا ہے کہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دو منٹ کے لیے سور رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ کا ورد کرنا ہے پھر اگلے دو منٹ کے لیے یا ارحم الراحمین کا آپ نے ورد کرنا ہے یک سوئی کے لیے آپ چاہیں تو آنکھیں بند کر کے ورد کریں اس کے بعد آپ نے یا اللہو یا رزاکو کا ورد بھی دو منٹ تک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو منٹ کے لیے لا حولہ ولا قوة الا باللہ کا ورد کرنا ہے آخر میں استغفار کریں دوبارہ درود پاک پڑھیں اور اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں اپنا مسئلہ حل کروالیں اپنے ضرورت پوری کروالیں اسلامیک ٹیچر آپ یقین مانئے کہ وظیفہ شروع کرنے کے دو ہی دن بعد ایک بندہ دروازے پر آیا اس کے ہاتھ میں بیٹ تھا میں نے اپنے سی سی ٹی وی میں اس بندے کا چہرہ دیکھا اس کو اندر مائک سے دروازے پر جواب دیا کہ میرے خوابن نماز پڑھنے گئے ہیں وہ واپس آئیں گے ان کا انتظار کر لیں مغرب کی نماز پڑھ کر وہ واپس آئے تو اس بندے نے میرے خوابن کو بیگ تھمایا اور ان سے کہا کہ تمہارے پارٹنر کے بڑے بیٹے نے یہ بیگ دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو دے دوں اسلامیک ٹیچر وہ بندہ جب چلا گیا تو میرے خوابن نے اس بیگ میں دیکھا کہ پچاس لاکھ کے ساتھ ایک تحریر درست تھی وہ ان کے پارٹنر کی والدہ کی تھی اس تحریر میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ پیارے بھائی میرے خوابن کی وفات کے بعد وراست کی تقسیم پر گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے الحمدللہ اب لڑائی جھگڑے مکمل ختم ہو چکے ہیں بلکت سکون سے کام چل رہا ہے میں اپنے رب کے آگے بہت روئی اور ایسا روئی کہ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر دی گھر میں سب بچوں میں اتفاق قائم ہوا آپ نے میرے خوابن کا اچھے اور برے وقت نے ساتھ دیا آج آپ پر برا وقت آیا تو ہم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے آپ چاہیں تو یہ پچاس لاکھ بطور قرض لے لیں یا پھر آپ دوبارہ بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو واپس آئیں اور اپنے فیکٹری سمال لیں اسلام اکتی سے میرے خوابن نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ اپنا ہی کام شروع کریں گے الحمدللہ فیکٹری ایک نئے نام کے ساتھ ہم نے ایف بی آر سے ریجسٹر کروائی ہمارے لیے کہ اور پریشانی یہ بھی تھی کہ جب سے فیکٹری نئے نام سے ریجسٹر کروائے تو کام بالکل نہیں چل رہا تھا اسلام اکٹیچر دوہزار انیس میں ہم پر ایسے حالات بھی آئے کہ ہم نے کئی کئی دن فاقع برداشت کی مگر دوہزار بیس ہمارے لیے خوشحالی کا سال تھا ان دنوں پورے پاکستان سے ملک کے مشہور ترین کیشنڈ کریو سے بہت بڑی تعداد میں آرڈرانا شروع ہو گئے میرے خابن نے انہی دنوں اپنے پارٹنر مرہوم کی وائف کو پچاس لاکھ کا قرض بھی واپس کر دیا وہ لوگ ایڈوانس میں بکنگ کروانا چاہتے تھے پھر اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے ایسے حالات بدلے کہ ایک ماہ کے اندر اندر ایک کروڑ کا فائدہ ہوا اب الحمدللہ ہمارے زیادہ تر برطن پاکستان سے باہر پسند کی جاتے ہیں اور ہم سالانہ آٹھ لاکھ کے قریب ایف بی آر میں ٹیکس جمع کرواتے ہیں اسلامیک ٹیچر آج ہم اتنے خوش ہیں کہ ہمارے دل سے آپ کے لئے دعائیں ہی دعائیں نکلتی ہیں اللہ پاک آپ کا سایہ رہتی دنیا تک قائم رکھے آمین پیارے بھائی اور پیاری بہنوں آپ نے ملحظہ فرمایا کہ یہ وظیفہ کیسا مجرب ہے اور اس کی کیسی طاقت ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے لہذا آپ بھی اس وظیفے کو لازمی آزمائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں پیارے بھائیوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظومان میں رکھے آمین